نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا امام غزالی کی ایک عظیم کتاب ہے تصوف کی دنیا میں اس کا برا نام ہے اور اس کتاب کا نام کیمیہ سعادت ہے وہاں سے آپ کے سامنے تین احادیث مبارکہ میں پیش کروں گا جس میں رسکِ حلال اور رسکِ حرام کا تذکرہ ہے پہلی حدیث مبارکہ ہے میراکہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص چالیس دن مسلسل حلال روزی کماتا ہے اور اس کو کھاتا ہے اور حرام کی اس کے اندر آمیدیش نہیں ہوتی تو اب اس کی برکت کیا ہوگی اللہ رب العصہ تجھے اس کے دل میں نور کو داخل کرے گا اور اس کا دل نور سے بڑھ دے گا اور اس کے دل کے اندر حکمت اور دانائی کے چشمیں جاری فرما دیتا ہے یہ رسکِ حلال کی برکت میراکہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ کہ میں سعادت ہی کی میراکہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص حلال روزی تلاش کرتا ہے اور اس میں تھک جاتا ہے اب رات کو آ گیا گھر پر اور جب سونے لگتا ہے تو سونے سے قبل اللہ اس پر یہ کرم کرتا ہے کہ اسے بخش دیتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ رسکِ حلال کی تلاش میں نکلاتا اور اس کے حرام میں نہیں نکلاتا سود کے پیچھے نہیں بھاگا تھا جوے کے پیچھے نہیں بھاگا تھا چوری چکاری کے پیچھے نہیں بھاگا تھا بلکہ رسکِ حلال کو تلاش کرنے کے لئے لگا رہا اب تھکا ماندہ گھر پہ پہنچتا ہے سونے لگتا ہے اللہ کو یہ اداوری پسند ہے کہ رسکِ حلال میں یہ محنت اور مشکت کر رہا ہے اللہ رب العصد کیا کرتا ہے اس کی بخشش کر دیتا ہے اچھا اب اس کے بعد جب صبح وہ اٹھتا ہے تو اس کا مقام رب کی بارگاہ میں اتنا عظیم ہو گیا ہے کہ رب اسے راضی ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میراکہ علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں جو شخص دس درہم سے کپڑا خریدے اور اس میں ایک درہم حرام کا ہے اللہ ہمیں حرام سے بچائے سود کی لانس سے بچائے جوے کی لانس سے بچائے یہ بیماری بڑی پھیل رہی ہے بیکوں کے ذریعے اس کے علاوہ اور کاروبار ہیں جو سودی کاروبار ہیں جوے کے کاروبار ہیں اور یاد اکھے گا یہ جو روزی ہے نا حرام رو دی یہ بداہر تو پیٹ بڑھتی ہے لیکن ہماری روحانی زندگی جو ہے نا اس کو مفلوج کر دیتی ہے اب انسان میں تاثر بھی ختم ہو جاتی ہے اب انسان پرکشنج نہیں رہتا بلکہ جو ہے گناہوں کی نحوست اس کے ظاہر پر بھی اترتی ہے اور اس کے دل کو بھی جو ہے کالا کر دیتی ہے میراکہ علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں دس درہم کا کپڑا خریدا ہے لیکن اس میں ایک درہم جو ہے وہ حرام کا ہے فرمایا اگر اس کپڑے کے ساتھ وہ نماز پڑتا ہے نا تو رب اس کے نماز کو بھی قبول نہیں کرتا اللہ رب العصد ہمیں رسک حرام سے محفوظ فرمائے اور رسک حلال میں برکت عطا فرمائے